ہر چیز ہر جگہ پڑی مناسب نہیں لگتی کہتے ہیں کہ کوہی نور ہیڑا ایک دھیاتی کو مل گیا وہ فوراں اس کو گھر لے کر گیا اور اپنے گھدے کے گلے میں ڈال دیا وہ پورا دن گھدے کو گاؤں میں گھماتا اور لوگوں کو وہ ہیڑا دکھاتا کہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا گھدہ گاؤں والے لوگ بھی سادہ تھے وہ بھی بہت طریف کرتے رہے کہ یہاں بھئی گھدہ بہت سمارٹ لگ رہا ہے کسی دن اس گاؤں میں ایک جہوری کا گزر ہوا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراں پہچان لیا کہ یہ تو بہت قیمتی ہرہ کوہی نور ہے اس نے وہ ہرہ سادہ لخ دھیاتی سے دو ٹکے کا خرید لیا اور سونے کے ہار میں سجا کر ملکہ کو پیش کیا اور بڑا انام پایا جب وہ ہرہ ملکہ نے گلے میں پہنا تو سب نے یہی کہا کہ یہی اس ہرے کی بہترین جگہ تھی اور یہی اس کا بہترین استعمال تھا آج نہ اہل حکمران بن جاتے ہیں اور اہل ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کسی قوم پر اس سے بڑا کوئی عذاب اور اس سے بڑی ازمائش نہیں ہوتی کہ اس کے پاس قیادت نہ ہو اس کے رہنما اس سے چھن جائیں قائدین بڑھ جائیں اور قیادت نہ ہو ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ووٹ ڈالنے جاتا ہے اور ہر شخص حکمران بننا چاہتا ہے اور حکمران سے ہی نفرت کا اظہار کرتا ہے آہل لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے سے ہی بہترین نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے اس دنیا پر ہدایت کا خزانہ ہمارے دین اسلام ہے اور اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا لیکن اس باکمال مذہب اسلام کی خدمت کے لیے دعوے اور باتیں تو بے شمار ہوئیں لیکن کوئی ماں اپنے بچے کے لیے یہ خواہش کم ہی کر رہی ہوگی کہ یہ دین کی خدمت کرے گا بلکہ وہ یہ خواہش پا لیتی ہیں کہ یہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا یا دوسرے شعبوں میں اچھا نام بنائے گا بہترین مذہب کو بہترین انسانوں کی ضرورت ہے اس لیے جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے اور یہ بات مناسب نہیں لگ رہی دعا یہ نہ کیجئے کہ وہ لوگ مر جائیں جو ہم پر طاقت رکھتے ہیں دعا یہ کیجئے کہ ہم لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جو کسی کے لیے طاقت بن رہی ہے اور ہم بیدار ہو جائیں کیونکہ بیدار قومیں ہی مستقبل بہتر کر سکی ہیں ہماری کمزوری طاقت میں تب ہی بدل سکتی ہے جب ہم صرف گلے کرنے کے بجائے عمل شروع کر دیں واصف علی واصف صاحب کا بہت ہی اچھا جملہ ہے انٹوں میں ربط ختم ہو جائے تو دیوار اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے ہم کیوں نہ آپس میں رابطہ قائم کریں مجبوری سے نہیں محبت سے اس طرح ہم لوگ ایک مضبوط دیوار بن کر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے محبت اور عزت کہ جواز نہ ڈھونے بلکہ ایک ہی جواز سامنے رکھیں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے اور میرے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے کیونکہ ہر چیز ہر جگہ پر مناسب نہیں لگتی اس لئے ہم لوگ اس پاسپائی اور بے بسی کی حالت میں مناسب نہیں لگ رہے ہیں آئیے بہترین مذہب والوں کو بہترین جگہ پر لانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر صرف دو آنسو بہا کر کسی بہتر جگہ پہنچنے کے لئے دعا کریں